اسلام علیکم ہے کہ صدر بائیڈن کے پاکستان کے بارے میں گزشتہ ہفتے دیئے گئے سخت بیان کے باوجود اسلام آباد اور واشنگٹن کے تعلقات متاثر نہیں ہوں گے جس میں امریکی صدر نے پاکستان کو نہایت ہی خطرناک ملک قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ اس کے باس بغیر کسی ہم اہنگی کے جہری ہتھیار ہیں صدر جو بائیڈن کے بیان کے بعد پاکستان نے اسلام آباد میں دیانات امریکی صفیر ڈانلڈ بلوم کو دفتر خارجہ طلب کر کے ان سے امریکی صدر کے بیان پر وضاحت طلب کی پاکستان کا موقف ہے کہ پاکستان کا جہری پروگرام نہایت ہی محفوظ ہے پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول پٹو زرداری بھی صدر بائیڈن کے بیان پر اپنے ردعمل میں کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کے جہری احساسوں کے تحفظ کے لیے انٹرنیشنل ایٹومک انرجی ایجنسی کے وضا کردہ تمام بیرل اقبہ میں بیار کی بابندی کی جاتی ہے پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چوہدری نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی طویل انصداد دہشتگردی جنگ کے باوجود پاکستان کا ایٹھمی پروگرام محفوظ ہے صدر بائیڈن کا بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب حال ہی میں سامنے آنے والی امریکہ کی قومی سلامتی پولیسی ذکر نہیں کیا گیا ہے فائننشل ایکشن ٹاسک فورس نے پاکستان کا نام گری لسٹ سے نکالنے کا حد تمہی جائزہ لینے کے لیے اکیس اکتوبر کو اجلاس طلب کر لیا ہے اس اجلاس میں امکان ہے کہ پاکستان کا نام گری لسٹ سے نکال دیا جائے گا فیٹیف کا اجلاس اکیس اکتوبر کو سنگاپور میں ٹی راج کمار کی زیر صدارت منعقید ہوگا اجلاس میں پاکستان کا چار سال کے بعد فیٹیف کی گری لسٹ سے نکلنے کا امکان ہے کیونکہ اس نے چونتیس نکاتی ایکشن پلان کی کامیابی سے تکمیل کی ہے جس میں سے صدائیس نکاتی ایکشن پلان دہشتگردی کی عمالی معاونت سے متعلق تھا اور ساتھ نکاتی ایکشن پلان کا تعلق منی لانڈرنگ سے تھا جون سن دوہزار بائیس کے اپتدائی اجلاس میں ایف ای ٹی ایف نے اپتدائی فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان نے اپنے دو ایکشن پلانز کو کافی حد تک مکمل کر لیا ہے جس میں چونتیس آئیٹمز کا احادہ کیا گیا ہے اور اس بات کی تصدیر کیلئے سائٹ کے دورے کی زمانہ دی گئی ہے پاکستان کی وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہنارہ بانی کھر پیریس میں ہونے والے اجلاس میں پاکستانی وفد کی قیادت کر رہی ہیں پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ملک کے موجودہ معاشی مسائل کا ذمہ دار عمران خان کی سابقہ حکومت کو قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اپوزیشن نے سیاست کے بجائے ریاست کو بچانے کا فیصلہ کیا جس کی قیمت ہمیں ادا کرنی پڑ رہی ہے واشنگٹن ڈی سی میں وائس آف امریکہ کو دیئے گئے خصوصی انٹرویو میں اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان میں ہونے والی تاریخی مہگائی میں درامدی اشیاء کا بڑا ہاتھ ہے اور اگر ڈالر کے قیمت کو اس کی اصل قدر پر لائے جائے تو مہنگائی میں خاتر خواہ کم ہی ہو جائے گی انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کی توجہ تین سے چار اہم نکات پر ہے جس میں طرز حکمرانی کو بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ کرنسی کی قیمت کو مستحکم کرنا اولین مقصد ہے دورہ امریکہ سے قبل اسحاق ڈار نے دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان اپنی بیرونی ادائیگیاں وقت پر کرے گا اور کسی بھی عالمی ادارے سے قرضوں کی ری شیڈیولنگ کی درخواست نہیں کرے گا پاکستان میں حالیہ زمنی انتخابات کے نتائج نے ایک مرتبہ پھر پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت پر مہر سبت کر دی ہے کہ وہ ملکی سب سے مقبول جماعت ہیں ان کے قائد امران خان کا بیانیاں اور طرز سیاست عوام میں پسند کیا جاتا ہے اب تک کہ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق قوم اسمبلی کی آٹھ نشستوں میں سے چھے پی ٹی آئی نے اپنے نام کی ہیں جن میں سے سابق وزیراعظم امران خان نے بیعق وقت چھے نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے اسی طرح پجاب اسمبلی کی تین نشستوں میں سے دو نشستیں پی ٹی آئی نے اپنے نام کی جبکہ ایک سیٹ نون لیگ کے حزے میں آئی زمنی انتخاب کے دوسرے مرحلے کے نتائج نے سیاسی حلقوں میں ایک بحث چھڑ دی ہے کہ امران خان کی مقبولیت میں اضافہ اور دیگر سیاسی جماعتوں خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کی مقبولیت میں قدر کمی کیوں آ رہی ہے مبسرین سمجھتے ہیں کہ نون لیگ چند ماہ قبل تک ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگائے کرتی تھی جو عوام میں مقبول بھی تھا مگر اب عوام کی آواز امران خان ہیں جو ایک بڑی سیاسی حقیقت ہے کراچی کے تمام سات ازلا میں آئندہ اتوار کو بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ان بلدیاتی انتخابات پر اتوار کو ہونے والے زمنی انتخابات کے نتائج باہر صورت اثر انداز ہوں گے سینئر صحافی اور انتخابی سیاست کے تجزیہ کار عبدالجبار ناصر نے تفسرہ کرتی ہوئے کہا کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی ابھی بلدیاتی انتخابات نہیں کروانا چاہتی اور حکمران پیپلز پارٹی نے پہلے ہی اس حوالے سے الیکشن کمیشن میں درخواست جمع کرائی ہے کہ کراچی پولیس کی سہلاب میں لگائی گئی امرجنسی ڈیوٹی کے باعث انتخابات کو مزید وقت کے لیے ملتوی کیا جائیں اقوائی متحدہ کی فوٹ انڈ اگری کلچر آرگنائزیشن ایف اے او کا کہنا ہے کہ وہ افغانستان میں غزائی ادم تحفظ کو روکنے کے لیے اٹیس ویس عدابادی کو امداد فراہم کرتی ہے مارچ سے مئی سن دوہزار بائیس کے لیے انٹیگریٹڈ فوڈ انسیکیورٹی صورتحال آئی پی سی اور جون سے نومبر سن دوہزار بائیس کے لیے اندازوں کے مطابق تقریباً بیس ملین افغان افراد کی درجہ بندی کرائسس یا ایمرجنسی کے تحت کی گئی تھی افغانستان کے سب سے دور افتادہ غیر محفوظ صوبوں میں سے ایک صوبے غور میں بیس ہزار افراد کے لیے تباکن حالات کی نشانتے ہی کی گئی ہے صورتحال کو مزید بگرسنے سے روکنے کے لیے اقوائے متحدہ کے سن دوہزار بائیس کے امدادی منصوبے کے ذریعے ارتیس ویس عدابادی کو خوراک کی امداد کے لیے منتخب کیا گیا تھا یونامہ کی نئی سربراہ نے طالبان حکام سے ملاقاتیں کی ہیں یونامہ نے ٹوئٹ کیا کہ یونامہ کی نئی سربراہ روزہ اتن بائفہ نے اپنی ملاقاتوں میں میڈیا کے حقوق لڑکیوں کی تعلیم گورننس اور تمام افغان افراد کی اہم شراکت پر تبادلے خیال کیا انہوں نے خواتین اور پلک کی تعمیر نو میں افغان افراد کو درپیش اہم مسائل سے نمٹنے کے لیے قریبی تعاون پر اتفاق کیا یوگرین کے دارالحکومت کو بارود سے لیس متعدد ڈرونز سے پیر کے صبح رش کے دوران نشانہ بنایا گیا کییف میں ہفتے بھر کے نسبتاً سکون کے بعد روسی میزائل حملے دوبارہ ہوئے ہیں صدر ولودمیر زیلنسکی نے ٹیلی گرام پر کہا کہ ساری رات اور تمام صبح دشمن شہری آبادی کا خوف زدہ کرتا ہے کامیزیگ ڈرون اور میزائل پورے یوگرین پر حملہ کر رہے ہیں کییف کے میر ویٹالی کلچکو نے کہا کہ متاثر علاقوں میں مرکزی شیفچین کو زلہ بھی شامل ہے یہ وہی علاقہ ہے جہاں گزرستہ ہفتے روسی میزائلوں نے ملپر میں وسی پیمانے پر فضائی حملوں کے دوران بھی حملہ کیا تھا کلچکو نے کہا کہ پیر کے حملے میں کم از کم ایک شخص حلاق ہوا جبکہ اپارٹمنٹ کے کئی بلوکس کو نخصان پہنچا اور ایک غیر رہائشی عمارت میں آگ بھڑک اٹھی انہوں نے کہا کہ امدادی کارکوروں نے اپارٹمنٹ کے عمارت کے ملبے سے اٹھارہ افراد کو نکالا ہے جبکہ دو بدستور پھنسے ہوئے ہیں زیلنسکی کے دفتر کے سربراہ آندری یرمارک نے کہا کہ یوکرین کو جلد از چل مزید فضائی دفاعی نظام کے ضرورت ہے کییف میں امریکی سفارتخانے نے شہریوں کے خلاف پیر کے حملوں کو افسوس ناک اور قابل مضمت قرار دیا سفارتخانے نے ٹوئٹ کیا کہ ہم یوکرین کے عوام کی طاقت اور عظم کی تعریف کرتے ہیں جب تک یہ صورتحال جاری ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے گزرشتہ ہفتے کے حملوں نے کییف میں طویل عرصے سے نسبتاً خاموشی میں خلل ڈالا ہے روسی صدر ولادی میر پوٹن نے کہا کہ یہ حملے کرائمیا کو روس سے ملانے والے ایک اہم پل پر حملے کا بدلہ ہیں بچوں کے امور سے متعلق اقوائے متحدہ کے ادارے نے پیر کے روس کہا کہ یوکرین پر روس کے حملے اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اقتصادی بہران کے باعث مشرق یورپ اور وسطی ایشیا میں چالیس لاکھ بچے غربت کا شکار ہو چکے ہیں یونیسیف نے یہ نتائج بائیس ملکوں کے عدد و شمار کے ایک متعلیاتی جائز اسیاخص کیے فروری میں اپنے پڑوسی پر حملے کے بعد سے روسی اور یوکرینی بچے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں یونیسیف کو معلوم ہوا ہے کہ یوکرین کی جنگ اور خطے بھر میں مہنگائی کی وجہ سے روس میں غربت کا شکار ہونے والے بچوں کی کل تعداد میں لگ بھگ تین چوتھائی اضافہ ہوا ہے جبکہ مزید اٹھائیس لاکھ بچے اس وقت غربت کی لکیر سے نجلی سطح کے حامل گھرانوں میں رہ رہے ہیں نائجیریا میں ایک دہائی کے بدترین سیلابوں کے بارے میں اتوار کو جاری نئے آداد و شمار کے مطابق اب تک چھے سو سے زیادہ افراد خلاق ہو چکے ہیں نائجیریا کی وزارت برائے انسانی امور کے جانب سے ٹویٹر پر ایک پیان جاری کیا گیا ہے اس آفت کے نتیجے میں تیرہ میلین سے زیادہ لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر نقل پکانی پر مجبور ہو چکے ہیں چینی صدر شی جن پنگ نے اتوار کے روز حکمرہ کامنسٹ پارٹی کے پانچ سالہ اجتماع سے غداب کرتے ہوئے اپنی ملک کی موجودہ اور مستقبل کی پولیسیوں کا مختصر احاطہ کیا انہوں نے کووڈ نائنٹین کے خلاف لڑائی کو بزور دیا جبکہ نجی شعبے کی حمایت کا عیادہ کیا اور مارکیٹوں کے قلیدی کردار عدا کرنے کی خوصلہ افضائی کی جو ایک اتبار سے چین کے بنیادی سوشلسٹ مارش نظام کو تبدیل کر رہا ہے کانگریس کے اس اجلاس میں تیسری بار پارٹی کی قیادت کی مدت میں توسی کی توقع کی جا رہی ہے جو موزے تنگ کے بعد ملک سب سے طاقتور حکمران کے طور پر شی کی حیثیت کو مستحکم کرے گی اس اجلاس میں ملک بھر سے تقریباً دوہزار تین سو مندوبین شرکت کر رہی ہیں توقع ہے کہ کانگریس شی جن پنگ کو پارٹی جنرل سیکریٹری چین کے سب سے طاقتور عہدے کے ساتھ ساتھ مرکزی فوجی کمیشن کے چیئر مین کے طور پر دوبارہ توسیق کر دے گی مارچ میں چین کی پارلیمنٹ کے سالانہ اجلاس میں شی کی صدارت کے تجدید کے امکانات بہت واضح ہیں ایران کی عدلیہ نے پیر کو کہا کہ تہران کی ایون جیل میں جیل میں آتش زدگی سے مرنے والوں کی تعداد آٹھ ہو گئی ہے یہ آگ ہفتے کے روز جاری مظاہروں کے درمیان بھڑک اٹھی تھی میسہ ہمینی کی موت کے بعد ان مظاہروں کو پانچ ہفتے ہو رہے ہیں بائیس سالہ خاتون کو اخلاق پورس نے گلفتار کیا تھا ایران کے سرکاری میڈیا نے بتایا کہ آگ کو گئی گھنٹوں کے بعد بچھا دیا گیا ہے اور کوئی بھی قیدی فرار نہیں ہوا امریکی صدر جو بائیڈن نے ہفتے کے روز کہا تھا کہ ایرانی حکومت جابرانہ ہے اور وہ سڑکوں پر مارچ کرنے والے لوگوں کے لیے بہت زیادہ احترام رکھتے ہیں برطانوی وزیراعظم لسٹرس کو اپنا عہدہ سمحا لے ابھی صرف چھے ہفتے ہوئے ہیں لیکن ان کی آزاد معاشی پولیسیوں نے پہلے ہی ایک مالیاتی بہران ہنگامی مرکزی بینک کی متاخلت متعدد یوٹرن اور ان کے ٹریجری چیف کی برطرفی کو جنم دیا ہے اب ٹرس کو حکمراء کنزرویٹیف کے اندر بغاوت کا سامنا ہے جس نے ان کی قیادت کو انتہائی کمزور کر دیا ہے یہ تھی مخبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہماری ویب سائٹ یوٹیوب اور پوڈکاسٹ پر یہ بولیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے آپ ہمارے بولیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اور دعاوں کا اظہار کرتے ہیں جس کے لیے ہم آپ کے فردن فردن ممنون ہیں اپنی ان دعاوں کو چاری رکھیے گا نیوز ایڈیٹر بہجت جلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی